شدید دوائی نہیں دینی آپ نے آپ کی دوا خانے پر شدید دوائی پڑھی پڑھی ہے میرے پاس صرف صرف پڑھی ہے موسیقی پڑھی ہے مشاظر پڑھا ہے تعلیمات پڑھی ہے اس طرح میں نہیں کرتا مجھے پتا ہے میں نے کیا کرتا مجھے یاد ہے میں جو سال نے سکھایا مجھے عرم تلیلہ میں نے سیکھا ان کے ساتھ بات کو فالو کریں محرم دوائی کم دینی ہے ساری کوئی نہ بھی ساری کم نہیں گئی جب پھر ملتزم نہیں ہوگی تو ملتزم ہوگی دوائی چیزیں ہوگی جب ملتزم ہوگی ملتزم ہوگی تو نبس کے اندر کوپس پر ڈھوڑنے گے کہ یہاں نبس آپ کی زنگلی کو ٹوکٹ ٹکا کے لگتی ہے کہ یہاں سنوئے تو سمجھ جائے گے جب نبس کے اندر کوپس نہیں ہے ابھی گیر ملتزم ہی ہے یاد رکھیں گے جب تک نبس کی ٹوکر کبھی نہیں آئے گی تب تک سوڈش مکمل نہیں ہوگی تو جب سوڈش کوپت والی آئے گی نبس کے اندر کوپت والی آئے گی شنف میں بھی ہوگی تو آپ نے کیا کرنا ہے سمجھ جائے گا کیا کرنا ہے جس کے ساتھ کیا ہوگا جب نبس کبھی آئے گی وہ درد کے ساتھ ہوگی یا درد کے بغیر ہوگی دونوں طرح آپ نے سوڈش دوائی دے لیے سوڈشیں دوائی دے لیے سوڈشیں دوائی دے لیے سوڈش دوائی دے لیے سوڈش دوائی دے لیے اس طرح ہے نا اور کوئر ارزہ کو کچھ نہیں ہے اس لیے پرائی بیر بھائنے لبس میں کبھی پن ہے دوشتو آپ نے سوڈش دوائی دے لیے نہیں ہے تو آپ نے اسی مہرد پہ ہی لیے پرائی بیر بھائنے مہرد دوائی کو جو مولی نہ سمجھے مریض کہتا ہے کہ ہمسا مجھے اتنی زبرتص چوک پڑ گئی ہے اب میں کیا کروں میں نے بولا کہ کہاں بھی چوک پڑ گئی ہے کہتا ہے کہ دائی طرف کمر چوک پڑ گئی ہے کہتا ہے سوڈنا ہے پر ایک کولا چوچ پڑ گئی سوڈ کھا لو میں نہیں سا لیکن سا لیکن وہ کھانے کے پور لہتے ہیں کہ ڈیماز مجھے پور کرنا ہے کہ اتنی بیٹھوٹ ہی بھی کیا بہتا ہے کہ اتنی بیٹھوٹ ہی بھی مجھے پڑ گھا ہے کیا کوئی دوائیز برکی کبھار اتنا کام کریں گی نہیں کریں گی آپ کی تجویت تشکیص کے نوک آشش کریں گے عام دللہ بات کو فالوں کریں کیا کرنا ہے جب نبض قوبط والی ہو نبض قوبط والی ہو تو قوبط والی نبض کے ادر شدید دعائی دینی ہوتی ہے جب نبض انتہائی سپیڑ کے ساتھ ایک ٹپ نکتے میں آ جائے اور نبض نرم ہو جائے تو سمجھ لیں کہ یہاں پہ برم بڑھ گیا ہے جساں کے ادر برم بڑھ گیا ہے آپ دو باتوں کو یاد رہیں گے اتنا کلیات زندگی کا کامیاب آپ کو دے رہا ہوں یاد رہیں گے اگر پرشاب کی مقدار کام ہے مرین دعائی دیں گے جب برکولس اگر پہاک نہیں آرہے کبض ہے مرین دعائی دیں گے جب برکولس نہیں بات سمجھائیں نبض کے ادر کیا دیکھیں نبض پھرکل ایک ٹپ لیٹو دگنے کے اوپر آگئی ہے چیلیت کی مقدار پرشاب کی اطنی ہے مرین دعائی دیں گے کبض ہے دونوں کام کرے گی پشاپ کے اقرار بھی کرے گی پہنے کا بھی اقرار کرے گی ماں سمجھ آئیں کوئی مشکل لگی ہے میں نے اپنا ہاں کا دا دا دیا ہے زندگی کا تجربہ سیکھے آپ کو دمجھنے لگ رہا ہوں آپ میری بات کو پالو کریں اچھا جب کہ نبض ایک برم کیا گئی جب برم بن جائے گا تو نبض ایک لکتے پر آ رہے گی کہاں پہ آگئی کیسے پینسل کا اپل پر لکتا ہوتا ہے اس طرح نبض آئے گی یہ ایک موتی درہ کی نبض آ جائے گی چھپ شکڑ کے پھلکل چھوٹی ہو جائے گی تو کھر جائے گی تو کھر جائے گی پھلکل ایک لکتے پہ آ جائے گی وہ نبضی کو کھول جائے گی صرف ایک لکتے پہ آ جائے گی یاد اٹھی یہ برم کی نبض ہے میرے پاس ایک پتہ آتا ہے منڈی بہدین سے وہ آکے مجھے تجربیرم میرا اپنی آڑ لینے کے لیے آتا ہے کہتا ہے وہ آکے کرتا ہے اب میرے سامنے اس کا دیوہ بولنا ہی بہت بڑی علاقت ہے اس کا دیوہ بہت بہت بڑی علاقت ہے اس کا دیوہ بہت 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 بڑی علاقت ہے کبھی ازلاتین بریز بھی آپ کو کہتا ہے کہ ان کو یاد م Eden اگر آپ کو بڑے توجہ سے سنیں گے میں آپ کا بطا زائین نہیں کروں گا اندر اللہ کو بڑا ایک کیفتی نکتہ دینے کروں گا اب میں نے اس کی نبض دیکھا اب بلکل ایک نکتے میں آ رہی ہے میں نے اسے بولیا بابا جی آپ کے دماغ کے اندر سولی جائے ایسا نبض بھی پہلے پولے تھے ایسا بھی 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 سے بولا یار آپ کے دماغ کے مطلب سولی ہے وہ کہتا ڈاکٹر میں یہی بھی بتایا ہے افیق ہے تو کیا ہوگا جب نبض ورم کے مقابے ہوگی آپ've وہ اسامہ کا ہو اقودت کا ہو عسلات کا key میں نے تبا ہی حق عطا کیا تھا میں نے先 پتا کیا Jahren کیا جو 빠� tecnología الحمدللہ اللہ مجھے اللہ رحم جلز نے بڑی کامیابیت دیا میں نےorter موک کوری تک اپلز اکرت پر بات کیا ہے اس کے مطابق اس کو بات دیا ہے جب برم بن جائے اس کے اندر پیپ پڑ جائے پیپ اگر سمدین طرح کی کچھی ہو تو آپ نے شمدین دعائی دے خاص آپ کا برم ہو، خودت کا ہو، آپ مزلہ دے کیا کرنا ہے؟ شمدین دعائی دے جب برم کے اندر پیپ پک کے بدبودار ہو جائے تو آپ نے تریافت سے دعائی دے کیا کرنا ہے؟ تریافت سے دعائی دے نہیں ہے جب مرز سانہ سان کا پرانا ہو جائے جب مرز سانہ سان کا پرانا ہو جائے اکسیر دعائی دے کیا کرنا ہے؟ اکسیر دعائی دے نہیں ہے? سانہ سان پرانا سالہ سال مصار کے طور پر ایسی مرک کوئی نہیں ہوتا سالہ سال لوگ اس کو ہند آدھے ہیں بلڈ پیچھر کوکیاں کرتے ہیں سالہ سال ایک لسکا ایک قائدہ توریہاں آپ کو سامنے لگتا ہوں آپ کو بڑا کانویاں بھی دے گا بات کیاد رکھنا سابر احمد اللہ نے کیا کیا ہے تحقیقات مجرمات کے در سابر صاحب نے ایک لسکا شوگر کے مریف کے علاج مویلہ بیان کیا ہے تینوں لسکوں میں سابر احمد اللہ نے حیوانی غزار کو ضرور پر نظر رکھنا ہے بلڈ پر احمد اللہ کیا کیا ہے؟ ملو رکھ کیا کیا ہے؟ حیوانی قرآن دے دی ہے مریف کو انڈے ساتھ دے دی ہے مریف کو کسی بھی شوگر پیشنٹ کو حیوانی غزار ضرور دے دی ہے حیوانی غزار کے بغیر مریف کو کام جاربی صاحب علاج نہیں کر سکیں Dolay تینوں نہیں کر سکا ہمیل صاحب اللہ آتان رہ گا جاتا رہ گی وہ میلansasری رہ گی مریف تینوں لست جی200 ملو رکھا حیوانی غزار ہے اس کے اندر میں نے اپنے چاپڑا کے اوپر یہ اتنا شکر بھی اتنی ڈال کے اس کو کھانے کے لئے دیا ہے کہ پوریات اپنے ساس لے کے جائیں مریض کو کھلائیں کریں نا کہ اس کو دل کی مریض ہے دل کا مریض ہے دل کا مریض ہے نا پریشان ہو دیکھیں نقصان ہوگا تو زونے داری لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کی تشریف دروس ہو آپ کی اپنے کھلی کی مطابق چاہ رہے ہو جس کو گھی کھلائیں اس کو اڈے کھلائیں ایک میرے پاس میرے دون میرے سبڑی آل کے قریب ایک بڑے چنیب ہے سرانہ دون ہے وہاں سے ایک بھائی میرے پاس آتی ہے اس کو دل کی تکلیل ہے لیکن اس کو شکر چاپ سکر چلی جاتی ہے پانچو سکر چلی جاتی ہے اس کو میرے شدی چار دوائی کے لئے دی اور اس کو اڈے کھانے کے لئے دے ملے کے لئے داری سبڑ سبڑ پر چلی سلوہ نے اندے دیکھا میں نے اس کو اس سارے پانچو سلوہ یا رہی میں جو بڑے سے ملے کے لئے سال سے سفار لے کہ یا آپ اس کو اندے دے رہو میں دیکھ کر دے جاتا ہوں میں دیکھ کر دے کر دیکھا ہوں اس کو کوئی پرشہ نہیں نہیں آئی اممہ آج جو اور کالو اور پرسوں اور چوتھ ہو دو ہمتے پاس اممہ کے دل کی دوائی پوٹ گئی سکر ختم، لڈ پریشر ختم، پیڑ میں اپارا ہو جاتا تھا وہ ختم، تو کون پیٹلیوں کو درد درد دردی تھی کون جو کھول ہو گئے تھے چلا نہیں جاتا تھا اس کو راست کے بکر پر چلی کسی بڑی تھی شدید چاہ دینے سا رہا 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 شدید چاہ دوائی دینے کے شدید چاہ دینے سے ملیدہ ٹھیک ہوئی مجھے چہمچ پارکے دوائی دینے کا کیا پائدہ ہوگا مرائی مہر پانی آپ نے پوریوں کی طرف سوچ گئے سابر صاحب رہا تو نہ لیکن ہوں تجبیز کردہ مقداریں پناہ کے اسے پانو کریں دوائی کے ساتھ جو سابر صاحب نے دوائی دوائی دنے کی کوشش کیا آپ نے کبھی ملیز کو پائیا پائیا کی پینے کے لیے نہیں دیا میں نے دیا ہم نے بریس کو خیر پر پیم پر پیم پر پیم پر پیم پر پیم پر دیکھا جو کہیں آپ کو اس کے ساتھ دیکھیں سامر صاحب نے کہا کہ تین بنا کھیت زیادہ ہو تار بتا ہے سانوہ ہو سارے والپیوں ہمارے والپیوں ہمارے والپیوں